بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ محمد شہیب آوان آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے سال اول کی آٹھویں نظم ہے خطاب بجوانانے اسلام تو عزیز طلابہ اس سے پہلے والے لیکچرز میں ہم اس نظم کے تارف خلاصہ اور پہلے چھ اشار کا مفہوم اور تشریح جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں تو آج کے لیکچرز میں ہم اس نظم ساتنے شہر سے شروع کریں گے تو کہتے ہیں شائر تجھے ابا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تو پہلے ہم اس شہر کے اندر جو مشکل الفاظیں ان کے معنی دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے ابا ابا کہتے ہیں اباو اجداد کو اور نسبت کا مطلب ہوتا ہے تعلق ہونا گفتار کہتے ہیں گفتگو کو باتیں گفتگو کردار کا مطلب ہوتا ہے عمل اور ثابت یعنی جامد ٹھیرا ہوا سیارہ گھومنے پھرنے والا سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنے پھرنے والا تو اب ہم اس شہر کا مفہوم دیکھتے ہیں تجھے ابا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی یعنی تجھے اپنے ابا سے اباو اجداد سے کوئی نسبت نہیں کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ یعنی وہ تو عمل کرتے تھے جبکہ تو عمل سے خالی ہے تو اس شہر میں شاعر علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے مسلم نوجوانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تمہاری موجودہ آلت کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمہیں اپنے اباو اجداد سے کوئی نسبت نہیں حالانکہ اباو اجداد کے جو طور طریقے اور انداز تھے وہ آنی والی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں لیکن تمہیں اپنی اصلاف کی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے تم نے اصلاف کی دولت گواں دیئے اگر تم ان کے علوم کی حفاظت کرتے تو آج ان علوم کے سفر کو آگے بڑھا سکتے تھے اس میں نئے نئے حضافے کر سکتے تھے لیکن تم نے اپنے اباو اجداد کے ورثے سے بلکل بھی استفادہ حاصل نہیں کیا ہے اور دوسرے مسے کے اندر اقبال وہ دور حاضر کے نوجوان مسلمان کا اس کے اباو اجداد کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور پہلی خصوصیت یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اباو اجداد محذباتوں اور داؤں پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ عمل اور کردار کے وہ قائل تھے اور دوسری خصوصیت علامہ اقبال نے یہ بتائی ہے کہ اے نوجوان تمہارے اباو اجداد جو تھے وہ پیموں حرکت کے قائل تھے یعنی وہ محنتوں اور مشکت کے قائل تھے ان کے مزاج میں جو تھا جمود نہ تھا علوم کا ارتقاء علوم کی ترقی جستجو اور تغیر کی بنیاد پر ہوتا ہے علم جب ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے تو اسی لئے تمہارے جو اباو اجداد تھے ان کے افکار جو تھے وہ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے نہ تھے کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے تو عزیز طلابہ شائر جو ہیں وہ قوم کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان تم اپنے اباو اجداد سے بلکل مختلف خصوصیت کے مالک ہو تمہارے افکار جو ہیں وہ جمود کا شکار ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں جن میں کسی قسم کا تحرق جو موجود نہیں ہے تو یہی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی قوم کے زوال کا سبب بنتی ہیں تو شائر جو ہیں وہ اس شیر میں مسلمانوں کو حرکت و عمل کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ سنہری اصول ہیں یعنی حرکت و عمل والے جن سے قوموں جو ہیں وہ بلندی پاتی ہیں ترقی پا جاتی ہیں قومیں جو ہیں وہ بلندی کی طرف جو ہے یہ سنہری اصول قوموں کو بلندی کی طرف لے جاتے ہیں تو اب ہم اس شیر کے اندر جو ہے وہ حوالے کا شیر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ کا شیر ہے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو آگے شیر نمبر آٹھ ہے کہتے ہیں گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا تو اس شیر کے اندر پہلے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں انہوں کے معنی گوادی یعنی کھو دی اور اسلاف کہتے ہیں ابو اجداد کو جبکہ میراس کا مطلب ہوتا ہے ورسہ اور سوریہ یعنی ستاروں کا مجموعہ جو آسمان پر بہت بلندی پر ہوتا ہے اسے سوریہ کہتے ہیں تو اس شیر کا مفہوم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی یعنی ہم نے اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کے جو علم تھا اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا فائدہ نہیں اٹھایا سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا تو اسی لیے آسمان کی بلندیوں سے ہم زمین پر آن پڑے تو عزیز طلبہ اس شیر میں علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو اجداد عالی اقدار و روایات کے مالک تھے اسی وجہ سے انہیں دنیا بھر میں حکمرانی حاصل ہوئی وہ حد درجہ بہادر تھے اور حرکت و عمل پر وہ لوگ یقین رکھتے تھے انہوں نے اسلامی شعور کو دور دور تک پھیلایا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا کردار نمونہ کردار نمونہ عمل ہے لیکن دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے وہ لوگ ہر درجہ جو ہے وہ غیرت مند اور خوددار تھے علم و معرفت میں بلان مقام کے مالک تھے دوسری قوموں نے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے علوم و فنون سیکھے اور ترقی کی منازل تیہ کرنے لگے جبکہ ہم ہیں ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم نے ان سے غفلت برتی اور غفلت کی نین سوئے ہوئے ہیں آسمان کی بلندیوں سے اسی وجہ سے ہم زمین پر آن پڑے ہیں ہم علم فقر حرکت اور عمل کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے دست نگر جو ہے وہ بن کر رہ گئے ہیں تو اقبال نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے خوبصورت جو ہے وہ طرز بیان جو ہے وہ اختیار کی ہے جن میں تاثیر بھی ہے اور دعوت عمل بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی جو شان و شوقت ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہیدری فقر ہے نئی دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے یہ تشیر نمبر آٹھ اس کی تشریح اور آگے شیر نمبر نو ہے کہتے ہیں شائر کے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شیعتی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ تو پہلے اس شیر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے آرزی شیعت یعنی ہمیشہ نہ رہنے والی اور آئین مسلم یعنی ثابت شدہ قوانین ثابت شدہ جو اصول ہے انہیں آئین مسلم کہتے ہیں تو مفہوم شائر کہتے ہیں کہ حکومت تو ایک عارضی شیعتی لیکن افسوس ابھی بھی مسلمانوں نے عبرت نہیں پکڑی ہے تو علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس شیر کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارے ابو اجداد نے بڑی محنت اور تدبیر سے یہ دنیا پر حکمرانی کی اور دنیا کو حکمرانی کے طریقے سمجھائے کفر کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن کوشش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخرافہ راشدین جو تھے وہ ہمارے لیے اسوے عمل رہے یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے ان کے بعد پھر سلطان محمود غزنوی گزرے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی تارک بن زیاد جیسے عظیم لوگ جو ہے ان کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا اور ملت اسلامیہ کی بقا جو ہے وہ رہی ماضی میں پھر مسلمانوں کی حکومت آدھی سے زیادہ جو تھی وہ دنیا پر قائم تھی لیکن آج جو ہے وہ تصویر کا رخ بدل چکا ہے دیکھا جائے تو حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن چکی ہے کیونکہ ہم نے اسلام کے جو سنہری اصول تھے اور ہمارے جو بزرگ تھے ہماری جو اسلاف کے نمونوں تھے ان پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ حکومت کے چھن جانے پر اتنا افسوس نہیں ہے اور نہ ہی اتنا افسوس کرنا چاہیے کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو ایک عارضی چیز ہے وہ تو آنے جانے والی شہ ہے اس لیے اس پر تو اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے لیکن اب حیرت اور پریشانی اس بات پر ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا دنیا مسلمان سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہم نے تو محنت اور عمل جیسے سنہری اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا جن کے ذریعے قومیں جو ہیں وہ ترقی کیا کرتی ہیں ترقی کی راہ پر گھامزن ہوا کرتی ہیں ہم ان اصولوں سے بھی دور ہو گئے ہیں تو حکومت کا کھو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے اپنے افسوس کی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات حکمت کا کھو جانا ہے سمجھ بوجھ سے آدھی ہو جانا ہے تو مسلمان جو ہے وہ بلکل اپنے ابو اجداد کی جو میراس تھی اور اپنے ابو اجداد جو طور طریقے سے ان سے بلکل بیگانہ ہو چکے ہیں تو علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دراصل مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں سوچ بچار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی موجودہ عالت پر غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی کتائیاں ہیں جو ہمارے زوال کا سبب بنی ہیں جنہیں دور کر کے ہم جو ہے وہ ترقی کی منازل تیہ کر سکتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ تھی اس شعر کی تشریح جس میں علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نوجوان مسلمانوں کو دعوت فکر دی ہے سوچ بچار کرنے کی جو ہے ان میں ایک جذبہ پیدا کرنا چاہا ہے تو اس میں افالے کا شعر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج وہ غریب الورابا ہے اور آگے شعر نمبر دس ہے شعر کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو اس میں لفظ ہے علم کے موتی مطلب قابل قدر علوم اور سی پارا کے لغمی معنی ہوتی ہیں تیس ٹکڑے ہونا یعنی مراد بہت سے ٹکڑے ہونا پاش پاش ہو جانا دل کا سی پارا ہونا محورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دکھ ہونا ٹھیس پہنچنا تکلیف پہنچنا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تو اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں شعر کہتے ہیں میں اپنے ابو اجداد کی کتابیں جب یورپ میں دیکھتا ہوں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی یعنی میں جو علم کے موتی اور اپنی علم جو کتاب میں ہیں اپنے ابو اجداد کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا جب یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہیں اللہم اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے افسوس کا ازہاد کی ہے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان علوم و فنون کے ماہر تھے وہ زمانہ جب یورپ ابھی تاریکی کی رات سو رہا تھا خواب غفلت میں سو رہا تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمان نئے نئے علوم کی اجادات جو ہے وہ کر رہے تھے اہل یورپ نے انہی سے علوم سیکھے انہی سے علم و ہنر سیکھا اور پھر اسی سفر کو آگے بڑھاتے گئے جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے جو علوم و فنون تھے علم و ہنر تھے بلکل اس سے نواقف ہو گئے ہیں جس کے باعث یہ سرمایہ یہ قیمتی سرمایہ جو ہے وہ مہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے اور وہ باتیں جو پہلے مسلمان سینس دان بتا چکے تھے آج انہی باتوں کی دریافت کا سہرہ جو ہے وہ اہل یورپ کے سر ہے میز اس لیے کہ مسلمانوں کے علوم و فنون کا سفر جو ہے وہ رک گیا ہے اور مسلمان جو ہے وہ غفلت کے اندھیروں میں بٹکنے لگے ہیں اور یہ بات جو ہے علامہ انتہائی قابل افسوس کہتے ہیں کہ یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے کہ جب اباؤ اجداد کی علم و ہنر کی کوئی قوم جو ہے وہ سنبھال نہیں کر سکی تو باقی جو ہے وہ مالی کا نیمت جو ہے باقی جو قیمتی ورس ہے اس کی وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے اس کو سنبھال سکے گی تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب یورپ کی لائبریڈیوں میں مسلمانوں کی تصنیف کردہ کتابیں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج یورپ جو ہے وہ ترقی کی جس راہ پر گامزن ہے اس کی بنیاد وہی تصانیف ہیں جو مسلمانوں کی ہیں اور مسلمانوں نے علم کے ہر میدان میں اپنا لوہہ منوایا طب میں کیمیا میں جراہی میں فلاہت ہر میدان میں مسلمان جو ہے اولیت رکھتے تھے اب جابر بن حیان ابو بکر بن جو ہے محمد بن زکریہ الرازی ابو علی سینہ ابن الحیشن اور ابو القاسم زہراوی جیسے عظیم لوگوں نے علوم و دریافت کی لیکن ان علوم سے استفادہ جو ہے وہ یورپ والے حاصل کر رہے ہیں یعنی محنت ہماری تھی ہمارے ابو اجداد کی تھی ہمارے اصلاف کی اپنی تھی لیکن فائدہ جو ہے وہ غیر یعنی اغیار نے اٹھایا ہے یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم علم کے سچے موٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکے اپنے اس قیمتی میراس اپنے اس قیمتی ورسے کو جو ہے وہ محفوظ نہیں کر سکے اور اس خزانے کو دوسری قومیں جو ہیں وہ لے اڑیں اور دوسری قومیں جو ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل کر رہی ہے تو اب اس میں حوالے کا شعر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہندوستان کی دولت اور حکمت جو کچھ کہتی کافر فرنگیوں نے یہ تدبیر کھین چلی تو آگے شعر نمبر گیارہ ہے غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن کنور دیدہ اش روشن کن چشم زلیخارہ تو عزیز طلبہ یہ فارسی زبان کا یہ شعر ہے فارسی زبان کا یہ شعر ہے اور یہ شعر غنی کشمیری ہیں جو کہ فارسی عدب کے ممتاز شعر گزرے ہیں اور ان کا اصل نام جو تھا غنی کشمیری کا وہ مرزا محمد طاہر اور تخلص ان کا غنی تھا مرزا محمد طاہر اصل نام تھا اور تخلص ان کا غنی تھا تو شیخ موسن فانی کے وہ شاگرد تھے اور پھر یہ شہنشاہ گزرے عالمگیر اس کے زمانہ میں تھے تو یہ شعر غنی کشمیری کا ہے اور کہتے ہیں کہ غنی روزے سیا پیرے کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کن چشم سلیخارہ یہ کہتے ہیں کہ اے غنی پیرے کنان یعنی پیرے کنان سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے کہتے ہیں کہ اے غنی پیرے کنان کی بدنصیبی تو دیکھ کہ ان کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ زلیخہ کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے یعنی اے غنی پیرے کنان کی بدنصیبی تو دیکھ کہ اس کی جو آنکھوں کا نور ہے وہ زلیخہ کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے تو عزیز طلبہ اس شعر کو بطور تزمین جو ہے وہ استعمال کیا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نظم میں یعنی جیسا کہ آپ کو پہلے لیکچرز میں بتایا گیا تھا کہ علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ مین جو ہے وہ استعمال کیے ہیں یعنی جو ہے کسی اور شعر کا جو ہے مصرہ جو ہے وہ اپنے شعر میں شامل کرنا استعمال کرنا تزمین کہلاتا ہے تو ایک جو ہے فارسی زبان کے عظیم شعر جو گزرے ہیں آفیس شیرازی ان کا اور دوسرا جو ہے یہ گنی کشمیری جو ہے یہ بھی فارسی عدب کے ممتاز شعر گزرے ہیں ان کا یہ جو ہے مصرہ اور یہ جو شعر ہے آخری اپنی نظم میں شامل کیا ہے بطور تزمین اور اس میں جو ہے خوبصورت جو ہے وہ تلمی کا بھی استعمال کیا ہے اور تلمی یعنی جس میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے تو اس میں تزمین بھی یہ شعر جو ہے بطور تزمین بھی استعمال ہوا ہے اور بطور تلمی بھی استعمال ہوا ہے یعنی اس میں ایک واقعہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کا تذکرہ یعنی پیرے کے ناسے مراد یہاں غنی کاثمیری جو ہیں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام لی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدنصیبی کو تو دیکھئیے کہ ان کی آنکھوں کا جو نور تھا ان کی آنکھوں کا نور سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہتے ہیں کہ وہ زلیخہ کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے تو عزیز طلبہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ انتہائی خوبصورت اور متقی تھے اور ان کے والدے گرامی جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کنان شہر میں رہتے تھے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان سے بڑی محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو بھائی تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ آپ سے حسد کرتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے بابا جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ہم سے زیادہ ہمارے بھائی یوسف سے محبت کرتے ہیں وہ پھر بھائیوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہا چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل میں لے جا کر ایک کنوے میں ڈال دیا تو بعد ازام مصر جانے والے کافلے نے آپ کو کنوے سے نکالا اور مصر لے گئے جب آپ ایک غلام کے طور پر فروغت ہو کر عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی جو تھی زلیخہ آپ کا حسن دے کر آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آپ پہ عاشق ہو گئی تو دوسری جانب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کنان شہر میں اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں مبتلا آنسو بہاتے رہے اور آہوزاری کرتے رہے اور اسی آہوزاری میں اپنی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ کھو بیٹے تو اقبال دراصل جو ہے عزیز طلبہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف کی ایجاد کردہ علوم اور دریافتے ہیں وہ ناقدری کا شکار ہیں علوم کے موجد جو تھے علوم کے بانی جو تھے علم و ہنر کو جو ہے ان کے جو بانی تھے وہ ہمارے ابو اجداد تھے لیکن ان کی دریافت کا سہرہ جو ہے وہ اہل یورپ کو نصیب ہوئے مسلمانوں نے طب میں کیمیا میں جراہی ریاضی فلکیات الجبرہ ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور اپنا لوہہ منوایا لیکن یہ سرمایہ جو ہے مسلمانوں کے فائدے کی بجائے دوسری قومیں جو ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں اس سے فائدہ یعنی دوسری اقوام کی ترقی کا موجد بنا ہے تو یہ بات بڑے افسوس ناگ ہے بہت افسوس ناگ ہے کہ آج بہت سی دریافتوں اور اجادوں کا موجد جو ہے وہ یورپی اقوام کو سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ تمام علوم جو تھے یہ مسلمانوں سے وہ بستا ہے اقبال دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ علوم جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تھا اور جو ہمارے اسلاف کی محنت مشکت کا حاصل ہیں آج غیر اقوام ان سے استفادہ کر کے ترقی کی منازل تیہ کر رہی ہیں یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے لیے نور تھے لیکن وہ زلیخہ کی آنکھوں کو روشن کرنے کا سبب بن گئے تو یہ شیر جو تھا بطور تزمین جو ہے یہ استعمال ہوا ہے اس نظم کے اندر علام اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ ہماری یہ نظم جو ہے خطاب جوانان اسلام جو ہے یہ مکمل ہوئی اس میں علام اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو جو ہے ایک خطاب کیا ہے ایک میسج دیا ہے پیغام دیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جو تمہارے ابو اجداد تھے وہ کتنے بہادر تھے اور بہادری کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کے بانی اور موجد تھے اور ان کے علوم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک قیمتی ورثہ ہے تو اس قیمتی ورثے کی حفاظت جو ہے وہ ہم پر کتنی لازم ہے اور اس قیمتی ورثے کی حفاظت کر کے ہم کس طرح جو ہے وہ ترقی کی منازل کو تیہ کر سکتے ہیں اور علام اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے دور حاضر کے نوجوان ہے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے اپنے ابو اجداد کی اس قیمتی ورثے سے استفادہ حاصل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے جو باقی اقوام ہیں غیر جو ہیں وہ تمہارے ابو اجداد کی اس علم و ہنر سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور تم جو ہے وہ خواب غفلت کی نین سوئے ہوئے ہو تو عزیز طلبہ یہ اپنے اصل کوپیوں پر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اس نظم کا خلاصہ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے یہی آپ کا ہنورک ہوگا اور اس کے علاوہ آج جو ہے بروز جمعہ تلمبارک شام سات بجے آپ کو ایک ٹیسٹ دیا جائے گا جو کہ جو ہے ایکزیکٹ ٹائم پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا جس میں آپ نے جو ہے دو اشار میں نے دیئے ہیں تین نظموں میں سے تو ان دو اشار کا مفہوم اور ان دو اشار کی مفہوم کا مفہوم کی تشریح آپ لوگوں نے لکھنی ہے خوبصورت کر کے اور اس کے علاوہ تین نظمیں ہیں تو تین نظموں میں سے جو ہے دو نظمیں ہیں آپ کے خلاصہ کے لئے تو وہ اچھے طریقے سے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو اچھی تیاری کے ساتھ آپ لوگ ٹیسٹ دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے بروقت جو ہے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے سبمٹ کروائیں گے تو سب لوگ جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں شامل ہوں گے اگر جو ہے اگر آپ نے اس ٹیسٹ میں شمولیت اختیار نہیں کی یا آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سالم نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ غیر حاضر شمار ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں کرے آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ